اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا حال چالنا ٹھیک ٹھیک اور جب میں چھوٹا تھا تو سب رشتے مجھے نظر انداز کرتے تھے ٹھیک ہے بلفرض اگر کسی نے کسی کو چاہت دینی ہے وہ مجھے نہیں ملی سب نے مجھے نظر انداز کیا اور میرا ایک قزن تھا سب نے مجھے چھوڑ کے اس پر ترجیح دی لیکن آج بہت دل دکھتا ہے جب یہ چیزیں یاد آتی ہیں ٹھیک ہے میرے دوستو بہت برا ٹیم گزرا ہے میرا لیکن ابھی تک یاد نہیں جاتی ہے ایسی چیزیں سوچتا ہوں یہ دیکھو میرے بال سے شیعت ہو گئے ہیں عمر سے پہلے بھائی سوچتا رہتا ہوں کیوں کیا ایسا کیا وجہ تھی میرا باپ تو کماتا تھا سب کو کھلاتا تھا لیکن بعد میں سب کچھ اس سے لے لیا انہوں نے میرا باپ ٹھوکریں کھانے لگا پھر میرے باپ نے محنت کی ٹھیک ہے پھر ہم اس مقام پر آ گئے ہیں آج شکر اللہ پاک کا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر فیملی ایک جیسی ہوتی ہے سب رشتے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نظر انداز کر دیتے ہیں دوسرے کو سبکت دیتے ہیں لیکن ایک دن ضرور مقافت عمل ہوگا ضرور ہوگا ضرور ہوگا نشاء اللہ اللہ کے حکم سے ایک دن ضرور مقافت عمل ہوگا جو جیسا کرے گا وہ ویسا بڑھے گا شکر اللہ پاک کا آج میں بہت خوش ہوں اپنی ماں باپ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ لیکن میں چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں باپ سے دور ہو گیا تھا چھوٹی سی عمر میں میرے دوستو کچھ رشتے ادھر چوڑ دیتے ہیں ادھر وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ بہت جب یاد آتا ہے تو انسان کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور میں نارمل نہیں ہوتا میں پتہ نہیں کن سوچوں میں پڑھ جاتا ہوں اکثر جو خوش حال لوگ ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں لیکن نہیں میں ایسا نہیں ہوں دیکھو میری عمر سے پہلے بال سفید ہو چکے ہیں ابھی نشاء اللہ اللہ کے حکم سے ابھی ہم ٹھیک ہیں کمار ہیں ہماری فیملی بہت خوش ہے